موسیقی ان علاقوں میں گلگت بلتستان مجھے کچھ فیڈبیکس آئے ہیں ان سب لوگوں کو میرا پیار بھرا دعاوں بھرا سلام سبی کا پیار بھرا دعاوں بھرا سلام اور خوبصورت سی مورننگ اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ یہ مورننگ آپی اسی طرح زندگی میں خوبصورت کرنوں کی طرح جگمگاتی رہے روشنی بکھیڑتی رہے اور سبی ہمیشہ آپ کے ساتھ ان دعاوں کے ساتھ زندگی کی سکلز میں زندگی کی سرگل میں ہمیشہ آگے رہے اور یہ دعایں ہی ہیں جو ہمیں بہت آگے تک لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ ایک دوسرے کو اس لیول تک جب میں یہاں پر آتی ہوں نا تو ایک میسے شیئر کرتی ہوں تو وہ بالکل ریلیونٹ ہے کہ کچھ لوگ اس لیے ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی میں رہتے ہیں کہ وہ ان کے سٹینڈر یا ان کے سٹیٹس کے بڑھا پر ہیں یہ ہے ہمارے اردگیٹ اس طرح کے ہمارے گرد و نوا میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ اس لیے انٹرکشن کرتے کہ وہ میرے کام کا ہے یا میرا اس سے کوئی تعلق ہے یا میرے لیے یہ کوئی بینیفرشل ہے یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ میرے لیے سہولت پروائیٹ کر رہا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے کام کا بندہ ہے اس لیے اس سے میں ایک ریشن رکھوں خدا کے لیے ایسا نہ کریں آپ کے اردگیٹ لوگ کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو کوئی بینیفرشل نہیں دے رہے لیکن 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 آپ ان کے ساتھ اسی طرح محبت کریں انہیں اسی طرح خیال رکھیں جس طرح ان لوگوں سے رابطے میں ہیں جو آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان لوگوں کو سامنے دیکھ کر بھی اگنور کر جاتے ہیں اور ان کو ہرٹ کرتے ہیں ان کا دل شاید کر رہو گا آپ سے بات کرنے کو لیکن آپ صرف یہ سوچ کے یا یہ میرے کسی کام کا نہیں کیا ضرورتیں میں سفری ہوں یا اس کے ساتھ سلام دعا کروں تو پلیز یہ اپنے دماغ سے دل سے یہ نیگٹیوٹی سوچ نکال دیں تو بس یہ چھوٹا سا میسیج ہے سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایسا اردگرد آپ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے چلیں جی لیٹسی یہ تو میرے مارننگ شو کر جیسے میں شروع کرتی ہوں کیونکہ لائیب شو ہوتا ہے بہت ساری باتیں میری لفظوں میں ڈبل بھی نکل جاتی ہیں کوئی بات نہیں جی آپ بھی میری طرح ہیں میں بھی آپ کی طرح ہوں اور ہمیں نیچرلی رہنا چاہیے آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے اور نیچرلی سے یاد آیا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں پانی زیادہ پی ہوں اور آپ لوگ بھی زیادہ پانی پیا کریں کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کبھی کبھی میں آپ یہ سمجھے اتنا بڑا یہ جو میں نے وینس ٹی وی کا کپ لیا اور اس کے اندر بہت ساری چاہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہ بہت زیادہ چاہ نہیں پیتی لیکن اس کے اندر میں پانی رکھتی ہوں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سادہ پانی پیتی ہوں کیونکہ مجھے بولنے کا کام ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ ہے پرابلم اس طرح کہ زیادہ بولنے سے اور کیونکہ ہماری لائف سٹائل کچھ تھوڑا ایسا ہے کہ ٹی وی چینلز کو فیس کرنا اور کیمرے کو دیکھنا تو ہمیں میک آور کرنا پڑتا ہے تھوڑا ریسٹ بھی کم ہوتا ہے تو اسی لئے پانی جو ہے وہ آپ کو یہ سب نعمتوں سے ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو دی آئیڈیٹ آپ ہوتے ہیں اور آپ کی دی ٹوکسیفیکیشن کرتا ہے ابھی ہیل سیگمنٹوں کا تو تمام چیزیں پتا چل جائیں گی اچھا ہیل سیگمنٹ سے بات یاد آئی کہ آج میں بتا دوں کہ آج کون کون سے سیگمنٹ ہیں ویسے تو نیچرلی سب کو معلوم ہے میں نے گوڈ بارننگ بھی سبھی میں بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو اویڈنس جو ہم میں دیتی ہوں وہ آپ کو مل جاتی ہے اچھا اجازت سے بیٹھ جاؤں ساتھ ساتھ میں بیٹھ بھی رہی ہوں اچھا جی بات کروں گی آج سب سے پہلے آپ ہوں گے بہت ہی زبردست ہمارے درمیان درمٹولوجس موجود ہیں تو میں ان سے ملواؤں گی ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں اس کے بعد ہوگا ایک سپیشلی یوٹھ اویڈنس کا پروگرام تو ہم بات کریں گے ایجوکیشن پر کیونکہ یہ نہیں کہ مارننگ شو ہے تو آپ صرف انٹرٹین ہو کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ گفتگو لوگوں کی پروبلمز بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد ہوگا آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ وہ ہے بیوٹی ہوں گی نام اس لیے نہیں بتا رہی تو پھر آپ دیکھیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں میری سکرین چھوڑ کر جہاں اچھا جی اور ہوگا تلکا جی ہاں کوکنگ سیگمنٹ جو آپ کو بہت بسند ہے اور اس میں بھی آپ کو سیکھنے کو موقع ملے گا تو ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے کس کے ساتھ گوڈ مارننگ بیت سبھی کے ساتھ یہاں لیں گے چوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بار گوڈ مارننگ بیت سبھی کے ساتھ موسیقی ویلکم اگین گوڈ مارننگ بیت سبھی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر اور لے کر آئیے کون سا سیگمنٹ جی ہاں ہیلتھ اچھا جب میں ہیلتھ کی بات کرتی ہوں تو اکثر میں نے دیکھا دو چیزیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری میں وہ کیا نیگٹیوٹی جس کی وجہ سے ہم پروبلمز کا ہوتے ہیں منٹل ہمارے ڈسٹربینٹس ہوتی ہے سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے اور ایک ہے لاپروائی جو ہمیں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اچھا چلو کوئی بات مسلہ نہیں اچھا گھر میں کوچ چیز اٹھا کے کھالی let's see کہ it's soke اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک بڑی تو میں ان کے بارے میں کہوں گی کیونکہ میں ایک زیادہ نہیں بولوں گی میں چاہوں گی وہ اب ہمیں آویئر کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا جو ایک بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے ایک سکیلٹرن پر کھڑی ہوتی ہے ایک دھانچے پر کھڑی ہوتی ہے ہمارے اگر ہم نہیں ہیں تو ہم اس پہ نہیں ہمارے پر محنی کے مضبوط نہیں ہیں اگر ہمارا اندر سے ہڑی ہم مضبوط ہیں ہمیں سٹرونگ ہیں میں کہنا یہ چاہوں گی تو آج وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی کہ خواتین سروائکل جو ہماری جو پورا پیچھے ایک بیک بون ہے جسے پورا اس میں مورے ہوتے ہیں ڈپرن ایل اور کچھ اس طرح کچھ میکل ٹرمز ہے تو ہم کس بیس پہ کہ ہم صحیح پوسچر میں بیٹھتے لائک یا ہمیں کون سی پوبلمز ہیں دن ہمیں ڈسکس کریں گے نمبر نوٹ کریں اگر کوئی کوئی کوسٹن کرنا ہے آپ نے لیکن ہم چاہتے کہ گفتگو میں کوئی پوبلم نہ ہو ہم آپ کی کالز نہیں رہیں گے لیکن میں ملواتی ہوں بہتی سینئر ڈاکٹر مبشرا خان ڈرمیٹولوجسٹ عباسٹی کی بار زبردست اور کام کرتی ہیں اور مینٹل ہیلتھ اور ٹی سی ایم تریشنل ہم Kafka پوبلری ناگے اگر آپ جیسے آپ کچھ بھی نہیں ہے انسان اچھا ہم بات کریں ہم خواتین کی جس کو بھی problem ہے جو working men's بھی ہوتے ہیں male and female دونوں تو یہ جو ہمارا cervical problem ہے یا جو بھی bone سے relevant ہے وہ start کہاں سے ہوتا ہے ہماری mistake سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ہم بچپن میں سکھائے جاتے ہیں parents کے دودھ پیو چیز کھاؤ یوگرٹ لو تو وہ ایک نوہیت کے through ہوا جاتا ہے basically breakfast lunch اور dinner بہت زیادہ important رہتا ہے اور بچوں کو usually ہم encourage کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی غذا لینے جس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں وہ چیز pay back کرتا ہے after 28-29 کیونکہ 32 years کے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں reverse جاتی ہیں یعنی deterioration میں جاتی ہیں تو جو بھی calcium اور vitamin D کا جو deposit ہوتا ہے وہ پورا آپ نے عادی عمر تو نکال لی 30-32 اس کے بعد جب deterioration میں جاتا ہے تو ایک chemical changes آتی آپ کی باڈی میں basically women child birth کرتی ہیں hormonal issues ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری ہڈیاں کوکلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں for men اگر exercise نہ کریں وزن بہت زیادہ بڑھا ہو یا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہو پوستر غلط ہو اگر آپ کا کمپیوٹر پر ورک ہے یا سیل فون ٹابز بہت زیادہ ان ہیں تو جس پوستر میں آپ بیٹھے ہیں اسی پوستر میں آپ نے اپنی بونز کو کنزور کیا نمبر تری ایکسرسائز بہت زیادہ پروموٹ ہونی چاہیے اور آئی وڈ سے چاہے وہ بچہ ہو میل اور فیمیل ہو یا سکسٹی پلس مرد یا آئی وڈ سے خواتین ہو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وائٹیمن ڈ کو پروموٹ کیا جائے اور پریونشن کی طرف چلا جائے ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ٹوانی سکس ٹوانی سکس ٹوانی سن ویگوریس ایکسرسائز کر لیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی جمنیزیم جوائن کر لیتے ہیں کراش ڈائیٹس کرتے ہیں اس کی وجہ سے سائد افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وائٹیمن ڈ کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے کالچوم کبھی کبھار اور برن کر لیتے ہیں جیسے اگر بہت زیادہ کراش ڈائیٹ کریں تو راننگ کر لی کوئی بھی ایکسرسائز کر لی جس سے آپ کی بون ٹیشوز ڈامیج ہوتے ہیں یا رپچر ہوتے ہیں اس رپچر کو تو اٹیکس 2-3 منتھ سمٹائمز 6 مہینے لگ جاتے ہیں یا سمٹائمز آپ نے اکسرسائز کرتے ہوئے یا کوئی کلاسز کرتے ہوئے ایسی بھاری وزن اٹھا لی یا اگر آپ نے بیلنس نہیں ہوا مرتے جا اگر چیسٹ لگا رہے ہیں تو آپ کے شولد سابقل یا چیسٹ مسل کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ رپچر ہوتے ہیں تو اوویسی جب آپ وائٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو بھی مسل رپچر ہوتا ہے وہ رپچر ہو کے کروشن میں چلا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے بات اگر آپ سپورٹس ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور اس کے تھوہ آپ کو کوئی انجوری ہوئی ہے وہ بہت ٹائم لیتے ہیں یا ایکسیڈن سے کچھ ہو گئی بلکل ایکسیڈن سے کچھ ہو جاتے ہیں اس میں بھی تیشو برسٹ ہو جاتے ہیں بلکل اگر آپ بائک چلا رہے ہیں اگر آپ پیچھے سے دھکا لگاؤ یا آگے سے آپ نے کہیں بائک ماری ہے یا اگر آپ ٹرک کے نیچے سے آتے ہیں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا کہ سلاید ہوتے پر نکلتے ہیں اور وہ روڈ پر کھاتے پر ایک اینڈ اپ ہوتے ہیں بلکل ایسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کمیرے ہیں آپ کا ہلوٹ پہننا چاہیے کہ آپ کوئی بھی برین کی انجوری نہ ہو یا نپ کا استعمال اچھا دوسری چیز ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یوشلی ہمیں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ سید بیلٹ پہنو جو اکسر بیچارے جو ڈرائیف کر رہے ہیں اچھا ہسی یاری کھواز کھواز دیس پرسنٹ لوگوں کی سید بیلٹ ہوتے ہوگے نینکی پرسنٹ کے نہیں ہوگے اور وہ بیچارے جب ایون پولیس کو دیکھنے ہیں فوراں پہن لیتے ہیں بات جو سائٹ پہ جو ہے وہ ایک ریزن سے دیا واہ ہے کہ سید بیلٹ ہر کسی کو پہننا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑے بیٹھے میں ہو کیونکہ جب اللہ نہ کرے جب ایکسر جنٹ ہوتا ہے تو جو چھٹکے سے جو مصر سپازم ہوتا ہے ایک دم سے نیک کا بیک میں جیسے کہتے ہیں ہم چھپ پڑ گئے یا اگر ہم وہ خواتین جو کھانا بھی بہت زیادہ پکاتے ہیں تو ان کے فور آمز بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کی رسٹ رپچر ہوتی ہے اگر آپ کا بی بہت ہیوی ہے بیس فیڈنگ کروا رہے ہیں تو ضائع بہت ہے آپ بچے کو اتنے وزن کے ساتھ اٹھا رہی ہیں تو یہ ٹکس الوٹ اففرٹ کہ اگر آپ کی شولڈر مسلس ویک ہیں اگر آپ نے اپنے پروٹین یا کیلشم وائٹیمن ڈی کا استعمال نہیں کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں اکر ہوتی ہیں تو پریونشن ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو سپورٹ کیا ملک ہم صرف دس سال یا بارہ سال یا پندر سال کی عمر تک ہی پیتے ہیں بعد میں فیشن نہیں ہوتا کہ پیئے ہو بلکو یوگرٹ اگر کھائیں اگر ہم کہیں کہ ایک پاؤ یا دو پاؤ یوگرٹ آپ نے ایوری ڈی کھانا ہے اچھے جو آپ نے کہا یوگرٹ کھاؤ دہی کا جسے انہوں نے استعمال کیا انٹیک کیا کرنا چاہیے اچھے ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں روٹی کو روٹین بنای جب آپ روٹی کو روٹین بنا سکتے ہیں چاول کو روٹین بنا سکتے ہیں تو اگر آپ دودھ نہیں چلیں آپ کا فلیور آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے وہ اس میں آتا ہے نا سمٹم ڈیلی دودھ نہیں پیا جاتا لیکن دہی کیلسیم پروائیڈر ہے تو آپ دہی کا انٹیک کر سکتے ہیں اور فائیبرز بھی ہیں فائیبرز تو بہت زیادہ ضروری ہیں بلکل ان میں فائیبر موجود ہوتا ہے جو ہمیں کھانا چاہیے اور اگر میں فائیبر کی بات کروں تو کچھ ایسے ہماری سبزیاں اور فروٹ ہیں جو بھرپور جیسے بہتے ہیں ان میں فائیبر بہت موجود ہوتا ہے اور آئرن کی بات کرے تو پالک جو لوگ پالک کا استعمال کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں آپ کہتے ہیں آلو پالک ایسا ہے کچھ لوگ اگر آلو نہ بھی ڈالے اب پالک کو بھی اگر تھوڑا سا اگر اس کا بھرخہ سے نہ نکالیں جیسے پورا جیسے بھون بھون کے اسٹیم پہ سبزیوں کو اگر آپ بنائیں گے وہ آپ کے لئے بہت اچھے ہیں ہم لوگ اسٹیم پہ سبزیوں کو بھون کریں ہمارا رواج نہیں ہے نا ہمیں عادت ہے بھوننے کی کوئی بھی ویجٹیبل ہو تو اس میں تڑکا ڈال دو یا زیرہ کا ڈال دو ٹماٹر ڈال دو بھون درہ بھون درہ بھون درہ اچھلی سبزی کو بنانا نہیں آتا سبزی صرف ایک اور دو بھاپ میں بن جاتی ہے سٹیم اگر آپ ایون تو ایک ٹی ٹی بل سپون اگر آپ پانی ڈال دیں اور اس کے پر ڈھکن ڈال دیں تو اسی بھاپ سے وہ پک جاتی ہے اس میں آپ کو مسالے ڈالنے کی ضررت نہیں ہوتی یا تو آپ سمپل زیرہ ڈال دیں یا سینیمن ڈال دیں یا کالی مرچ ڈال دیں بہت زبردست ہوتا ہے آپ سٹیم میں کھانا بنا کے آرام سے اس کو سرف کر سکتے فائبر کی جہاں تک آپ نے بات کہ یہ اس ریلی امپورٹن کہ اگر ہم یوگرٹ لے 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 ملک برے اور اگز اگز پر یوشلی کہا جاتا ہے اگگ وائٹ اس گوڈ وہ اس میں ہمارا دیسی طریقہ ہے کہ ہم گھر میں دہی بنا لیں اور آپ اگر بریڈ لے رہے ہیں انڈے کی طرح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں انڈے کی سبزی بنتی ہیں انڈے کا حلوہ بھی بنتا ہے بولڈ ایکس کی بہت سانڈچیز بن سکتے ہیں یعنی آپ ایک چیز کو لے کے اس کو بہت ورسیٹائل استعمال کر سکتے ہیں ایک کی پڈنگ بھی بن سکتے ہیں بچوں کو آپ آرام سے دے سکتے ہیں بٹ روٹین میں ملک کا ہونا لازمی ہے نورمل مکز آئی بات ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو آرور سے کہ بہت اچھے ڈبے بھی آئے ہوئے ہیں جو بچوں کے لیے فیڈ مادرز کرتی ہیں جسے انشور وغیرہ ہے کیونکہ اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چاہے آپ ایج فیکٹر ترڈی پلس او فورٹی پلس او ففٹی جب ایجنگ پہ بات آتی ہے تو ہمارا کولیجن ختم ہو جاتا ہے یعنی اوئلنس سیکنڈ چیز ہمارے سکنو ایلاسٹیسیٹی ختم ہوتی اسی رجے سے وہ ڈوپنگ یعنی ڈیسیوین میں چلی جاتی ہے اگر آپ کی غزہ اچھی ہے آپ کو آب و فضا اچھی ملتی ہے آپ کے گھر میں وینٹیلیشن ہے جات سے ماشاءاللہ سے آپ کا جو سیٹھے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں ہمارا کھڑکیاں کھولی ہے ہمارا بیسے تو اسٹوڈیو ہے ہمارے بھشنا جو ہمارے جو خوبصوری یہ ایجا ہے یہ یک ہے یہ ہے یہ ویو دے رہا ہے کہ ہمارے لئے صبح کیسے ہونی چاہیے اور اسی صبح بلکل اسی کو پروت کرتے اسیلیے تو صبح کہتے ہیں ارلی مارنگ اٹھنا چلیے اور یہ کرنے ویٹمین دی پروائید کرتی ہے یہ ویٹمین دی دی رہی ہے آپ کو باپ کرنا ہے اور ایکسرنٹ مورننگ کی یہ ہوتی ہے اگر آپ گاؤں وغیرہ میں رہنے ہیں اور ریموٹ ایریاز میں رہنے ہیں جیسے آپ نے شروع شو میں کہا گلگت بلتستان بلکل کیونکہ میں وی لاؤگر بھی ہوں بہت زیادہ ٹراول کرتی ہوں زمیندرست تو اس میں آپ کو ایک الگ سی ہوا آپ کی سکن کے لیے آپ کی آئیس کے لیے موانا مول کئی ناسی ہے what a beautiful man جی میں نے دنیا دیکھی بھی ہے ماشرہ سے تو یہ کیا ناران دیں آپ یقین کریں میں کہتے ہوں ہر جگہ سے اللہ کی کوئی god gifted ہم لوگ لوگ ہیں کہ ہر موسم یہاں کے ہیں ہر جگہ سے پانی ایسے اے 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 کراچی میں نہیں ہے بٹھا زیدہ کراچی کو یہ خود یہ لوگ بیکھیں میں تو بتا کوئی بات کریں میں گھوم کے آئی ہوں میرا ملک اتنا حسین ہے یقین کریں میں ناران کاغان گئی ہوں میں گلگت بلتستان گئی ہوں کیا گلدستا ہے وہ میں ان کا سوم بڑا پیارا کسی دن میں گنگلا ہوں گی ابھی ہے سیمنٹ ہے اور ان کے سوٹس بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ہر سیٹی ہر پرومنس میں آپ جائیں مبشرا میں نے ایسے ہاتھ سے ہوں انگور، بانی، آڑو، لکاٹ آرے بابا ایسی بیوریفول اور آپ ایون نہر کا پانی جائیں صرف آپ بیٹھ جائیں تو آپ اپنے آپ کو بلکل لائٹر فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو بارپور نیچولی وارٹر ہے پاڑوں سے کدرتی ہیار جگہ سے اور آپ کے پید بھی اندر چلا جاتا ہے جو جو پید اندر گئنا وہ چلا جاتا ہے جو کوئلک پیشنٹس ہوتے ہیں جس کو ادر سے IBS Irritated Bowel Syndrome کے ایسیوز ہوتے ہیں کھانا کھاؤ تو ہزم نہیں ہوتا پید پھولتا ہے جسم پھولتا ہے تو آپ جتنا بھی کھاتے رہو وہ ایک نیورو مسکلر ڈسورڈر بھی ہے اور نیورولوجیکل یعنی آپ کا mental health سے بھی issue بہت زیادہ ہے تو اگر آپ ان ایریوں میں جائیں every three months اگر ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہترین antidote ہوگا medicines اور anti-depressant anti-anxiety pills جو لیتے ہیں تو اس سے آپ وہ گو کر سکنے ایک بات آپ کی ایڈ کروں کہ اتنی مہنگی medicines سے بہتر ہیں وہ پیسے جمع کر کے آپ اپنی فاملی کے ساتھ one week کے لیے آؤڈور یا پندرہ دن کے لیے وہ چلے جائیں اس کے لیے دیس ہزار کی میڈیسن کھا لے یہ بھی ہوتا ہے سمٹم پھر لکھتے ہیں اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور اس کو اتنا ریگولر استعمال کیا جاتا ہے کہ بس اس کا mental ہم لوگ خود ہی mentally پروپیار ہیں کہ ہم اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی آؤ آؤڈور فضا خوبصورت جگہوں پر چلے جائیں تو زیادہ بندہ چینج ہو جاتا ہے میں آپ کے ساتھ بات کر کے یہ اتنا اچھا لگا لہا دل تو ہی گرتا میں آپ کو کہوں خدا حافظ لیکن ہیل سیکمنٹ یہاں پر ہے لیکن یہ اینڈ نہیں ہے یہ سٹار ہے انشاءاللہ ہم نیکس پر انشاءاللہ آپ کو محکہ دیں گے اور دعوید دیں گے اور میرے لئے بڑے اونر کی بات ہے آپ یہاں پر تشریف لائیں میرے گوڈ مورنگ و سبی میں اور ہم مل کے انشاءاللہ ویڈنس دیں گے تاکہ لوگوں کو اچھی باتوں کا پتہ سکتے ہیں تاکہ لوگوں نے کہی نہیں جانے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بات گوڈ مورنگ و سبی کے ساتھ موسیقی ورکم اگین اور اس وقت ہے کہاں پر ہمیں کچن سیگمیٹ میں اور میں ہمیشہ جب بھی انٹرو کرتی ہوں تو کہتی ہوں جو مزی کا کھانا چٹ پٹا اور ڈیفرنٹ سٹائل میں کھانے تو ہوت شوٹ ہوگا آج ہوت شوٹ میں دیکھیں ہوت شوٹ دیش لیکن بہتی سینئر شیف موجود ہیں بہتی زبردت ایکسپرد ہیں لیکن میں بہت ساری باتیں کیونکہ ان کے بارے میں بہت کچھ بتانا پڑے گا مجھے تو بے چاہتی انہی سا پوچھ لیں کہ وہ آج کل کیا کیا کریں ہماری ہوتل میں بھی کام کریں اور اس کے لئے لیکن میں بہت آئیت کام کریں ہوتا چکم بارے میں بھی کہیں انسی چکم بھی کئی قراره میں شیف یوسف سلام علیکم سلام علیکم ایسی های آپ اس کیا boھی آپ کھائیے ایسی سایر حالے میں بہت یا بہتیر دیکھیں بہتیر دینکشن دیجائیے آپ کھائیے جو بہتیر دیجائیے دبست دیگر 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 ہوا بیانے حسابه چکن ہوت شوٹ میں اگر میں تیچنگ کر رہا ہوں اور انسٹیوٹ ہے وہ ایک بہت اچھا کلنگی انسٹیوٹ ہے اور جہاں پر ہم ڈیبلوماس کروا رہے ہیں بی بی ایس نیف ٹیک وغیرہ کے سینگمنٹ کروا رہے ہیں تو بیسکلی یہاں آنے کا موضوع یہی تھا کہ بیسکلی جو اسکلز ویل انسٹیوٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے وہاں کے جو اونرز وغیرہ ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا سا ایک یہاں پر آج میں ہمارے ہیں ہابی شاہر دلیوام کے ساتھ موضوع سا رہے ہیں بیشیر یہ رہے ہیں ہاں موضوع سا رہے ہیں کیونکہ چکن ہوت شاہر بیش شکرم آپ بعد مشکلی جائے ہیں ہم چکن ہوت شاہر دلیوام ساوس کچھ چیلی واقعا ہے میانیز اور 3 ٹی بل سپن کے اچھے کچپ اور چلی گارلک کچپ لکھوں کے لئے چھلی گارلک کیا موجود ہے وہ بھی برید کرمج کے لئے ایگز موجود ہے موجود ہے سالت ہے پاپریکا پاورد ہے اجوائن ہے وائٹ پاپر ہے اور ترمیرک پاورد ہے وہ جلدی جلدی بتائیں کیا کہ یہ جلد ہے یہ سالت ہے یہ ترمیرک پاورد ہے یہ اجوائن ہے جب آپ کو جانتے ہیں ہمیں مجھے ہیں ہمیں ملتے ہیں ہمیں ملتے ہیں جب آپ کو ملتے ہیں ایک 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 ملتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہاں ہمیں بہترین لے لیکن بعد اسے ہمیں اسے اسے ہمیں اسے ہمیں میں اسے ہوں اے روز ہمیں ایوہ تو ملتے ہیں یہ آپ ایوہ پاکرئی پاورد آپ میں نے اس کی جب ہم ممارسی اکار میں ملک ، اے کھانا 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 اچھا ہوجا ہے کھانا کھانا پہج کھانا پیپر کا ایک جب کھانا اور آپ کو ممارس چاہیے اس کی ما nے کھانا تم زیادی ایک ملکہ سکتا ہے ملکہ ناستر آپ کو یہ دیکھیں یہاں شیف یوسف ہوت شٹ اور ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ملکہ سکتا ہے ملکہ سکتا ہے لیکن لائے لیکن لائے لیکن لائے لیکن لائے لیکن لائے ملکہ سکتا ہے 20 موٹ ایسے ایسے ملکہ 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 ڈرک کمی ایسے ملکہ ملکہ soہاں ہمیں ہم سکتے ہیں اپنے اپنے سرپ کرنے ہیں ہاتے نہیں کریں کمی نہیں ہوگا اگر آپ کو اس سے بات آئے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ اس پر آکھیں یا دیکھتا ہے اور آپشان سے آپ ساکتے ہیں آئے تک اپنے پاکس اپنے چکن میں تفاہل جاتے ہیں ہمیں اس طرح ایک اپنے اپنےパاکس وہ آئے تک جب پاک ساکتا ہے فرگ کاریس Fernando سیکھ alphabet نمید اللہ نمید سیزن شدام پہلی اطلی اور جلا بہتی ہے اس کے باستیار سے ہی شکلیں ہاتھ اس کے اچھ وقت میں ہیں ایییییی بہتی بہتیاری ہمیں جا ہیلی ہمیں جلد بہتیاری تکے پر انہیں آٹھانی ہمیں جا سان ہمیں جا سان ہمیں جا سان ایک سان ہمیں جا سکر پر ملانک کریں اگر چیز سیرانی خیلی کریں جو اس میں اچھے انگریڈینٹس اچھے انگریڈینٹس اچھے انگریڈینٹس اچھے انگریڈینٹس اچھے اچھے ابھی یہ لئے آپ کو سکھانے کے لئے ہم کریں اور آپ ہمیں کانٹیک کر سکھیں 0344206902 اور کچھ کوسیون کرنا ہے اسمس کریں جے تو اسیسی اچھے جائے گا اور یہ آپ نے یہ ریڈی ہوگی اس طرح سے چار پانچ پیسا یہ اچھے اچھے اور اچھے خوشمول اسے جب کھائی جب دو اور لوگوں نے ایک سکرین پر بہت سکرین پر بہت سکرین پر بہت سکرین کے لہنے اگر آپ کو اس پر بہت سکرین کے لہنے لکھیں گے اسے ملتے ہیں تو وہ ملتے ہیں اسے ملتے ہیں ملتے ہیں ہے اسے اپنے ملتے ہیں ہے ہم اسے اپنے کے پاس اچھے ٹھیک ہے یہ ہم اسے اپنے کہاں لن نظر کوئی ٹھیک ہے یہ ایک لطاف نمازج ہے اور جب ہمیں جونگ انگلیش سکتا ہے تو سکتا ہے جب آپ کو رکھیں تคร جو آپ کو پیانے والا سکتا ہے اور جب آپ کے لئے اپنے کار کرنے والا ہمیں ہے اب تقریب ہم سکتا ہے جب آپ جانتے ہیں جب آپ انگلیش سکتا ہے جب آپ جانتے ہیں جب آپ اس کی اصطورتی ہے یہ ستائلیش ہے یہ ستائلیش ہے یہ ستائلیش ہے اور وہ چھتنی باقی چیزیں ہوت شوٹ یہ ساتھی ساتھی میں ہوتا 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 مزید یہ ساتھ یہ ساتھی ساتھ یہ ساتھ یہ ساتھ ساتھ دیسل دیسل یہ ساتھ یہ ہوت شوٹ ساتھ یہ ساتھ ساتھ 3 Tb ساتھ چھتل اور پرکا اور اسے پاپری کا پاڑا لائٹ اگر آپ نے اسے سواث اسے جائے جیسی لے گا اور اسے ساتھ میں اسے ساتھ میں اور اسے ساتھ میں اور اسے اور اسے ایرے ایرے کاریٹیو شروع اور اسے کے لئے ساکر جیسے لیکن اسے پاہتے ہیں ہمارا چھوٹی سی دیش ہے ہمارا چھوٹی سی دیش ہے اور ریدی تو سر و ریدی تو ایت ہے آپ تینک کھا سکتے ہیں بہترین دیش دیش دیکھیں کتی جد پت تیار ہوگئی اور ابھی ہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بڑک اور ملتے ہیں بڑک کے باد گوڑ مرنگ و سبی کے سال مرنگ و سبی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر اور گوڑ مرنگ خوبصورت سی صبح بہت ساری دعائیں اور آپ نے دیکھا گا کہ جب میں سٹارٹ پروگرام کیا اور میں نے کہا ڈیفرنٹ سیگمنٹ اس میں موجود ہیں تو یہ نہ صرف سمجھیں کہ گوڑ مرنگ و سبی میں یا مرنگ شو میں آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں ایسی باتیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ضروری ہیں کچھ اویرنس کی باتیں ہیں کچھ پروگرام کی ہیں تو ہم اس پلیٹ فارم کے ترو وینس ٹی وی کے چینل پر ہم چاہتے ہیں کچھ یوت سے ریلیونٹ جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ یوت کی بھی بہت ساری پروگرام جس میں ایجوکیشن لیول آتا ہے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں کچھ ایشیوز کی بات ہوتی ہے تو آج یوت سیگمنٹ میں میں نے ڈیفرنٹ سکول سے وہاں کے ریپریزنٹیٹیو ان کے فاؤنڈر ان کے ایڈمنیسٹریٹر ان کو بلوایا ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کو سکولز اگر کرونا کے بعد دوبارہ آن کی ہیں تو کیا پرابلمز ہیں ٹیچرز کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ سٹوڈنٹ سے وہ بہت کنیکٹیویٹی میں ہوتے ہیں تو لیٹس ہی ہم ان کا پہلے انٹروڈیکشن کرواتے ہیں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت میرے جو رائٹ ہینڈ پر بہتی سینئر پرسن موجود ہیں تو میں ملواتی ہوں فاؤنڈر ہیں ایم شوئی جی ایچ اسلام علیکم سب والیکم شاہد نشان اور آپ سے بلکل دسکس ہوگی آپ کے ساتھ جو آپ کے کولی ایک سائے ان سے بھی انٹروڈکشن ہو جائے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں انجینئر فہد علی لیاقت علی خان اکیدمی سے اور یہ ہیں ایڈمنسٹریٹر اسلام علیکم اسلام علیکم سبی کیسی ہیں ہم آپ سے بلکل بات کریں گے اور آپ میرے جو ہیں سائٹ پر بیٹھے ہوئی ہیں لائبہ الیاس ٹیچر ہیں مجھے ٹیچر جب ورڈز کرتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں اچھا جلیاقت علی خانش کلچہ اسلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ ٹکے ہیں اللہ یہ خود ہماری ٹیچر کی ایک بڑی بات ہوتی ہے اور ان ٹیچر کو یہ ایک ٹیچر ہی ہیں انہوں نے مومنٹ کیا آگئے اپنی ان کی ڈازمیشن بڑی تو ٹیچر کی پلیز بڑی رسپیکٹ کیا کریں اچھا جی میرے لائبہ کے بلکل برابر میں مسکان بیٹھیں ہیں اسلام علیکم مسکان شپری کی ہو کوئی بات نہیں آپ بھی ٹیچر ہو اچھا مسکان کیونکہ جس جب فرس ٹائم جب سکرین پر کوئی بھی پرسن آتا ہے تھوڑا سا ہزیٹیٹ ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو کمپوٹیبل زون دینے کی میں سب سے پہلے سٹارڈ لوں گی اس فاؤنڈر تو میں کہوں گی ان سے شوئب صاحب سے سکول آن ہوئے افکورس آپ ایک فاؤنڈر ہیں سکول کے تو کیا کیا بھی پابلم فیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ وینس ٹی وی کا مہم سوی کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور موقع دیا کہ ہم اب جو دوبارہ ایڈوکیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اچھا یہاں پر میں اپنا تعرف میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا میں وائس چیئرمن ہوں جس کے چیئرمن ہے سر منور حمید صاحب اور الحمدللہ جو کوویٹ کے اندر معاملات رہے تو ہمیں اسوسییشن کی بھی ضرورتی گورنمنٹ کی بھی ضرورتی اور ایک ایسی طرح کی ضرورتی جو ہمیں آپس میں کنیک کریں تاکہ ہم زندہ رہ سکے جو ہم زندہ رہ سکے بلکل 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 تو الحمدللہ تین کامپسیز ہیں اور ہم کوشش کریں ہمیں ایڈوکیشن کا جو ایک روٹ لرنگ سسٹم ہے جو ایک کرامنگ سسٹم ہے ہم چھوٹے علاقوں میں بھی اس کو باہر لازم اور ایڈوکیشن کے اندر جو ایڈوکیشن کے اندر ایڈوکیشن کے اندر بیٹیوٹی ایک بات انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ خریتیوٹی مونوور صاحبہ آج ہوا جنو انگیشن کے اندر کشول میں ایک تیوٹی تھی تو انہوں نے ایکسکوز کیا لیکن مونوور بھائی میں بھولتی نہیں اللہ پاکا آپ کو خوش رہ کریں انجلہ بہت جلد آپ جاند ہم جاندہ آپ جاندہ جاندہ آپ جاندہ پر جاندہ جاندہ ہم ان تمام کیونکہ دیکھیں یوت سے ہوتی ہے وہ بیسک چیز ہوتی ہے یہ ہمارے پلار ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو سب نے ملکے یہ تمام سینئر لوگ ہیں انہیں ملکے سونگ کرنا ان کی کریٹیوٹی اور میں نے کہا یہی بچے وہ ہیں جنہا ہمیں سائنس کی چیزیں بنائیں ہیں کریشن کی ہم ان سب کو پرموٹ کریں گے اس پلیٹ فارم سے اور یہ میرے ساتھ یہ سب ملکے انشاءاللہ ان کی کچھ ایکزبیشن ان کے ٹیلنڈ کو اینس کر کے ہم ضرور ان کو آگے لے کر آئیں گے اچھا میں سر آپ سے بات کروں گی کہ یوت کی کریٹیوٹی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ایکزبیشن کا انکات کرتے لیکن کرونا کی وجہ سے اب ہم زیادہ جوائنڈ نہیں ہو سکتے تو اب ہم کیا کرے دیکھیں سب سے پہلا تو شکریہ سب ہی اپنے پرگرام پر انوائٹ کرنے کا وینیس ٹی وی کا بہت شکریہ کہ ہمارا جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا بہت اچھے طریقے سے کہ کرونا کے بعد ہمیں کیا پرابلم فیس ہو رہے ہیں اور سیکنڈلی جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں ایکٹیوٹیز اور جو بچے کیریشن ہے وہ ہمیں آگے لے کے آنی ہیں زیادہ سی بات ہے اسی بات ہے اسی بات ہے اسی بات ہے کوئی ڈاکٹر اپنکردی خان بنے گا کہ آپ گارشاہ کوئی ہمارا جو ہمارا جو آرمی چیف بنے گا اسی بات ہے ہمارے پاس بہت اچھے پولیٹیشن آئیں گے عمران خان جیسے اور بہت سارے پولیٹیشن آئیں گے جو ہمارے یوت کو آگے لے کے جائیں گے جیسے کہ ہم سارے سکولز مل کے جیسے کراچی پرائیوٹ فیڈریشن کے اندر میں ازا پریزیڈن ہوں ویس زون کا ٹھیک ہے شیف بھائی کے اندر ہم کام کرتے ہیں منور بھائی کے اندر ہم کام کرتے ہیں ہمارا موقف یہ تھا کہ کرونا جیسے ہمارا سٹارڈ ہوا ہم نے ایسو پیس کے اوپر بہت سٹرکلی ہم نے ورک آؤٹ کیا جو ہمارے چیف منسل صاحب ہیں اور ہمارے ایڈکیشن منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اسکول ہمارے کھولے سب سے بہلے ان سب کا شکریہ اور بہت تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم ایڈکیشن سائٹ پہ ہم واپس آسکے ایسو پیس کے ہم نے فالو کیا ایسو پیس فالو کرنے کے بعد ہم آپ سے بھی ایس کریں گا جتنے لوگ ہیں جو ایڈکیشن کو بہت سیریس لی لیتے ہیں ایسو پیس لازمی فالو کریں ہم ایسو پیس کے ساتھ کوئی پروگرام انعکات کر سکتے ہیں ایرنج کر سکتے ہیں بلکل جیسے ہم اسکول سکندہ ایسو پیس اپنی ریکاور کر رہے ہیں ریٹرائب ہم کر چکے ہیں اسکول ایڈکیشن سسٹم کو ہم ایسے ہی کافی جگہوں پہ ایسو پیس کے ساتھ ہم بہت سائی چیزیں گیدر کر سکتے ہیں جیسے مناور بھائی کے سکول میں ہمارے سکول میں ابھی ایکٹیویٹیز کافی ہوئی ہیں ہم نے کمپلیٹلی ایسو پیس خیال رکھ کے بچوں کے سپورٹس ارینج کروانا شروع کر دی ہیں جس کے اندار ڈسٹینسنگ مسک ارینجمنٹ اور ہمارے سانٹائزنگ سپریس وغیرہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایکسلنگ تو ہمارے جو کپسف ہمارے اس پر پہلا موٹیو ہے کہ سیفیو چلرن بلکل سیفیوٹیز بلکل ہم اسی موٹیو کے اوپر ہم آگے چل رہے ہیں ہم آپ سے یہیس کریں گے کہ وینستیو ہمارے ساتھ دے تو ہم اپنے بچوں کو پرموٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے پرموٹ کر سکتے ہیں وید ایسو پیس جو ہم ایک بہت اچھا کاریوٹ کر سکتے ہیں موٹیویشنگ مسج بلکل دے سکتے ہیں بلکل ایسے ہیم لائے بھائیے کہ بچے اتنے دنوں بعد ملے ہوں گے تو ان کی کیا فیلنگ ہوگی پہلا تو میں تینکیو کہوں گی کہ میں زر ٹیچر یہا ہی ہوں آپ اپنے چیزر پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ میں رہے ہوں بچوں سے ملنا بچے تو ہماری ایک بچے محبت ہیں بہت ہم نے گھر ہوا بہت ہوتا ہے بچوں سے ہی سب کچھ ہے ملالب ان کو ہم بڑھاتے ہاں ان کو سکھاتے ہیں تو ہمیں بڑھاتے ہیں اور اچھا اتنے دنوں کے بعد بچے دوبارہ آپ کے ساتھ انٹرکشن میں آئے اور کیا ان کو آپ لوگوں نے اتنی چھوٹیوں میں کہ ہوموگ پھر بیزی کر دیا تھا اتنا بیزی نہیں کیا تھا ان لوگوں کو بھولے نہیں پڑھائی اپنے اچھا اون لائن سے کیا فائدہ ہوگا اون لائن میں تو یہ کہتی ہوں کہ اون لائن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بچوں کو اون لائن سے بچوں کو وہ پڑھائی نہیں مل سکتی جو ہم ایک دم دے سکتے ہیں ریگلر بلا کے دے سکتے ہیں وہ پڑھائی نہیں مل سکتے ہیں اچھا اچھا بچے بچے چھوٹے 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 جوو بیماری ہیں یا ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں ملو کے میں کلاس کے بچے وہ سوچتے ہوگا کہ چھوٹیاں کیوں دے نیک سا ہم لوگوں کو امی تو پکڑ کے سوتے میں لے جاتی تھیں اور اب یہی گھر پہ ہی ہر وقت رہتے تو ان کی فیلنگ کیا تھے کہ ان کو معلوم تھے کوئی کوئی پوبلم ہم لوگوں نے تھوڑا بتایا تھا اس بارے میں بچوں کو تھوڑا پتا تھا کچھ بھی تھے چھوٹیوں کی وجہ سے بول رہے تھے کدھی سکول وغیرہ آنے کا بچے بچے آپ سے پوچھوں گے ممس آپ اتنے دنوں کے بعد کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوگی ممس جی بلکل اچھی پوچھیں گے ممس کیوں گے ممس کیوں بانتے سکول کیا ہوتا ایسا پر اس سچویشن کو تھوڑا بتایا بچے کو اچھا بچے جو ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے تیچرز کے ساتھ بہت اچھا ہوتے ہیں بلکل اچھا یکین کریں آپ چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے سینئر بچوں کو پڑھایا میں نے سینئر بچوں کو پڑھایا لیکن میں نے دوسری تیچرز کو دیکھا کہ وہ بچے زرہ 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 وہ ایسا منشن کرتے ہیں جیسے وہ ان کی مدر ہیں بلکل اچھی کر رہو تی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ تیچر استاد وہ مابب کا درجہ رکھتے ہیں وہ بچے کا طرح ہے اجمل آپ سے بچوں کو چکے آج ہمارے بہت اچھا وہ بچے رکھتے ہیں وہ بچے بچوں کو بچوں کو پہتے ہیں بچوں کو مرکم آپ گھر گھر گا تو ہم اپنے واقعی جیسے ہمیں کمپسی پیر آپ کی کمپسی بچوں کو بچے نوک کر کے پوچھے اسکول کب سے آیا ہے اور کئی پیرنٹس تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ سر خدا کے لیے آپ بچوں کو بلال لیں آپ یقین کرے ہیں کافی پیرنٹس کے لیے یقین مانے کہ ہاتھ ٹک کے جوڑے ہیں کہ کم سے کم بچے اسکول جائیں کیونکہ بچوں کی ایڈکیشن سیسٹم ایک باروں کو اب پتا چلا ہوگا پیرنٹس کو پتا چلا ہوگا پیرنٹس کو پتا چلا ہوگا پیرنٹس کو پتا چلا ہوگا ہمارے پاس پروموٹ کریں گے ہمارے بچوں کو پروموٹ کریں گے ہمارے پاس تو ویلفر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں یا کوئی کمپنی پروموشن کے لوگ آتے ہیں لیکن وینس ٹی وی اگر یہ کام کر رہا ہے اور یقین کریں گے پیرنٹس اگر صرف اتنا بولیں گے برائیاں تو مہینے کوئی دیکھیں گے لیکن باقی دنوں میں جو جتنا اچھا وہ محنت کر رہے ہیں آپ کو تو اسے دیگر رہا ہمارے پوچھا ہے آپ باقی دنوں میں جو بکوشن اور جو پیرنٹس اگر ہمارے پس چھتے کیونکہ یہ کہ اس سطوڈیو کے ساب سے یہ پچا بچے سوڈ دیں لیکن آپ کے پر اڈیت سوڈ دیں آپ کی توڈیت سوڈ دیں آپ کی تو ایک ا달� پاس چھتے ہیں تو اس فرقے دیں آپ کی واحد دیں پوری بڑی کاراچی فانڈیشن کے نام سے دیں آپ کی root پر جاگر ہے سہروس میں پر پیجیز کمانک تو پیز پیش با سیانسان پر راگے ہونکے میں کاملے ساکتر ہم کرنے لارہے حل کاملے کاملے ہیں ہمارے دو گھنٹے میں نے سمجھے ان کو پورا خود کو ہتا ہوں گے سب LINDA جاند علیہ وسلم اینسان کا مجھے آپ کو پوچنے دنیا کے دار جاند ہے سب کامل مجھے کاملے لیکن جاند بچے کو پیش بیٹھے ہیں چیز شرمات کی آپ کو پیش بیٹھوں جنگ phase پھول کی طرح کے لئے پانی کام کرتا ہے سکتہ تیچر کے لئے پانی کام کرتا ہے سکتہ تیچر ایک پھول ہے جتنا اس کو اپریشیئٹ کریں گے ان کو سیلری کا اس Problem نہیں ہے کوئی سیلری کے لئے اسکولز میں دھکے نہیں کھاتا تیرے کچھ اس سیلریش کی نہیں ہوتی کہتا کہ جاتا ہے ایک کہا جاتا ہے جیسے ارستو نے کہا تھا کہ سکتہ تیچر خود بادشا نہیں ہوتا پر وہ بادشا درور بنا دیتا ہے یعنی کہ کنگ تو نہیں ہو تو کنگ میکر ہوتا ہے وہ کنگ میکر ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ بادشاہ بنانے والے کو صرف اپریسیشن چاہیے ہوتی آج سارے لوگ سب جو ہمارا سکندر اعظم کو سب جانتے ہیں الیکزینڈر ڈی گریٹ کو دنیا جانتی ہے پر اس کو استاد کو کوئی نہیں جانتا پر اس کو استاد کو کوئی نہیں جانتا جیسے اس نے کہا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے ہاتھ خالی ہیں تو اس کے استاد جو اسے وائٹ کریے تھے کہ بیٹا جب دنیا سے جاؤ تو یہ کہنا ارستو اس کے استاد تھا لیکن ان کے استاد کی کہاوتیں آج بھی چلتی ہیں ہمارے جتنی بڑی جیسے ہمارے جتنی بڑی جیسے اس کے جتنے ہم نے لکٹریچر پڑا ارستو کے کسی بھی کال بغیر آپ کی ایجوکیشن سسٹم ختم نہیں ہوتا ٹک ہے اس کی لرننگ اس کی چیزیں بٹ ایلکزینڈر کے دنیا نے تعریف کری کتابیں لکھی کہ نائنٹین ایرز کی ایج میں اس نے دنیا فتا کری 80% of world he have captured بٹ ارستو کا نام نہیں لیا جاتا کہاں یہ جاتا ہے کہ اس نے سکندر آدم کو بنایا تو teacher یہ چیز ہے اپریسی ایشن زاہر سی بات ہے اپریسی ایشن teacher چاہتا ہے اور میں یہ ہی چاہوں گا جیسے آپ نے بچوں کا نام لیا اپریسی ایشن کرنے کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ ایک دو بچوں بچوں کو اپریسی ایٹ کریں بچے بہتے ہوئے ہیں بچے بہتے ہوئے ہیں بچے بہتے ہوئے ہیں بچے بہتے ہوئے ہیں آپ کو موٹیویٹ کریں کہ زندگی خط نہیں ہوئے اور واقعی میں زندگی ہم اپنی کائنات سے یہ سیکھتے ہیں کہ روزانے سے سورج تلو ہوتا ہے جیسے good morning with Savi and good morning kai یہ وینڈو نہیں سمجھیں یہ میرے لیے میسیج ہم سب کے لیے میسیج ہے کہ زندگی کی جب بھی آپ صبح کھڑکی کھولیں گے تو اسی طرح آپ کی زندگی زندہ ہے آپ زندگی کی طرف جائیں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے بند کر دی ہے تو لائف یہاں ختم ہوگی نہیں آپ روزانہ آپ وینڈو کھولیں گے آپ کو سورج سے یہی میسیج مٹتا ہے اللہ رب العزت ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو روزانہ سورج اپنے ٹائم پر روزانہ نکلتا ہے کیونکہ کتنی سدیوں سے نکلتا چلا رہا ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ دوبارہ آپ اٹھ سکتے ہیں اور موٹیوییٹ ہو سکتے ہیں ہر اندھیرے کے بعد آپ یقین کرے ہیں کہ کاریویٹ میں کئی اسکولز بند ہوئے تو زائرے جو ہم لوگ اسکولز بند ہوئے تو زائرے جو ہم لوگ اسکولز چلا رہے ہیں تو کئی لوگوں نے میسیج کیا کہ مالکین جو ہیں کرایے ہیں بیللنگ آپ کو پتا ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا زائرے مالک مکان کی بھی انہی چیزوں سے چلتی ہے تو وہ اسکول بند ہوتے رہے آپ یقین کرے میں یہاں کسی کو کوئی پولٹیکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا مگر یہ ایک سچ ہے جنرلی بات ہے کہ کوئی اس پہ ہلپ کرنے نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ آج آدم کا ایک مشہور قوٹیشن ہے آپ کو بھی آد ہوگا اگر ہماری نیشن ڈیت کی طرف جا رہی ہے اور ورلڈ وائٹ پیچھے ہو رہی ہے تو اس کی ایک یہی وجہ ہے سیڈلی سن آدھ میں کروں گا میڈیا سے بھی اور جو اور ادارے ہمارے ان سے اختلاف ہے میرے پرسل اوپین اے مجھے نہیں بتا کہ ہماری اسوسییشن کا کیا موٹیف ہے میں کسی کے بہار پر بات نہیں کہہ رہا میں ازا ایدنسٹریٹر لیاکتالی خان اکیدمی آن سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا پرسنلی فہا دلی کے ایک اوپینین ہے کہ جب ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ کوئی پینڈیمک کی صورت احال ہوتی ہے اب مارکٹس میں گئے سارے میڈیا مارکٹ میں گیا مارکٹ کے لوگوں کو دیکھا کہ مارکٹ کے لوگ کیسے پریشان ہیں لوگ کے گھروں میں راشن نہیں ہیں لیکن میڈیا نےک اپنے پر اسکول مالکان کو نہیں دیکھا دو مارکٹ حساب hein اوپین کسی اسکول مالکات کو دیگئے میرے اپنے جانے وای وہاں یہ اپنے پریڈیمک کی شان اکر اپنے پر اسکول مٹک کس پر اپنے پر اسکول مارکٹ اسکول مٹیں گیا جب اللہ کی خلال صرف اسکول م constitutions نعم. строی ہے جنہاProس كول色 نمتی ہے ، میں نے زیادہ مجھے میں ، اب measure name حالی کا سکتش رہا ہے ، بہت ل족 anschب عالی کا ماس بک رل اور قائد حل قرار ہوجہ آپама کا ایک سکتش رہا ہے یق problèmes بداخل اٹھائے ، ان کا سکتش رہا ہے ، ہی چھکییں ہمارے کئی دن réalیار سکتش شکلوں سے باقی شکل سکتش رہے گئے ، یہ اس ر شود تینے گید ہے ، اب چھپ آر جین escre پتش رہے ہیں ، نبssen آموط رہے ہیں خود کپلے سے ہیں وہ توٹلی برواد ہو گئی ان کو فالج مار گیا توٹلی برواد ہو گئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے گسارہ کریں ہم اپنے بچوں کی شادیاں اپنے بچوں کو کس طریقے سے منزز کریں ان کا روزگار ہی سکول تھا کہ بچے بیک خریدے انگے اسکول جائیں گے تو بیک خریدے انگے ان سے ان کا گھر چلے گا ہم سف ایجوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن برواد ہو گئی بچے گھروں پر بیٹھ گئیں ہم بلگ اسٹال کے بات نینی کریں ہم بیک سوال کی بات نینی کریں ہم پینسل شاپس بات نینی کریں ایک ڈالر کمپنی بڑی کمپنی ہے ڈالر کمپنی ہند واعین ڈپ کمپلیٹلی واعین ڈپ انہوں نے سیکٹر اپنا کر دیا ایک اینڈسٹری اپنے بند کری ڈپنی بند کریں 732 ڈپنی 732 ڈیو امپنی 732 ڈپنی 732 ڈیو ایڈیو امپنی اپنی ایڈیو اپنی بی ہے یہ ایک دزاستر ہے اور یہ حقیقت ہے جس طرح زلزل آیا تھا ہمارے اسلام آبادنی اسلام آبادنی میں کہوں گے کہ اتنا بڑا جس سے کافی ہزاروں کی تعداد نہ سی ہزار سے بتایا کہ میں اور میں بھی سے زیادہ ایک ٹائمنگ یہ تھی صبح آٹھ سے پندرہ اور اس وقت اس وقت جب اسکول ٹائمنگ تھی ایک اسکول جیسے پورا برسٹ تو کتنے چار سے پانچ ہزارے مرے اور بہت سارے لوگ بہت مرے تو ایک دزاستر ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نگھانی آفت جیسے کہتے ہیں ہماری والد اللہ اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا ایک تو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں ایک ہوتی ہے ازمائش ایک ہوتی ہے پکڑا ہم لوگ بس اس طرح کچھ ہے ڈسٹربنس میں یہ کہوں گی بہت مجھ سے اتنی باتیں نہیں ہوتی ایک دیزاستر ہے ایک تو ہم ایک دوسرے کو دے رہے جیسے میں آپ کو تکلیف دی خود سے اور کچھ ایک یہ ڈسٹر ہے کہ آگیا ایک بیماری آگئی جیسے ڈینگی آگیا یا جو کچھ بھی تو یہ آیا ہے اب ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا اب ہم سمجھ لیے ہمیں فیز بھی کرنا ہے اس کو یہ یاد رکھئے گا اب کچھ لوگ اس سے کچھ گیم بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بتا دو یہ پھر اس سے لوگ فائدہ دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت بہت خطرناک ہے یہ مس سمجھیں کہ آپ ایک دوسرے کو اس کو سامنے رکھ کے بہت کچھ غلط کریں گے تو اس کو پھر اس کا پھر اور زیادہ خمیازہ بکتنا پڑے گا تو اللہ پاک ہمیں معاف کریں لیکن اب اس کے بعد ایک اور سیگمیٹ آپ کے ساتھ جوائن کریں گے اور لانگ کریں گے ابھی میرا یہاں پر ہو گیا آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم ختم لیکن ہمیں کنٹینو کرنا ہے اور تینکیو فائد اور تینکیو شوئے لائے باموسکان اور ہم انشاءاللہ کے ساتھ ایک بار پھر جوائن کریں گے یہاں پر لیتے چھوٹی سی بے کو ملتے ہیں بے کے بعد گوڑ مورننگ سب بھی کے ساتھ سرپرائز 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 میں بہت بہت شکر گزار ہوں فائزہ بیوٹی کریم پونیا برادرز کا کیونکہ انہوں نے میرے تمام بیورز کے لیے بہت زبردست جو ہے ایک دروازہ کھول دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لکی ڈرو اور یہ اتنے سارے گفٹ ہیں جو آپ نے ایرپلین کا یعنی کہ عمرے کا ٹکٹ آپ ایزیسٹ جا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اپنے گاڑی بائکس اور ایل سی ڈی اور بہت کچھ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے اور بہت ایزیسٹ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے یہ ایک بیگ لینا ہے اس بیگ میں فائزہ بیوٹی کریم کے بہت سارے ان کی پروڈیکٹ موجود ہے فیشل ہے اور ان کے اندر اس میں میں دیکھ رہی ہوں فیس واش ہے ہیئر کلر کی پروڈیکٹ ہے بیوٹی کریم ان کی بہت مشہور فائزہ بیوٹی کریم یہ آپ کو جسٹ ون تھاؤزن کا پرشیز کرنا ہے نمبر سکرین پر موجود ہے 0344206902 پہ اور آپ کو ملے گا ایک کپن اور ون منت کے بات یہاں پر ہوگا لکی ڈرو لائیو کوئی چیٹنگ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے سی ای او یعنی کے برینڈ کے سی او یہاں پر ہماری درمیان موجود ہوں گے لکی ڈرو کا بوکس موجود ہوگا آپ نے یہ بیک خریدنا ہے اور شامل ہو جانا ہے اس بڑے بڑے گفت میں تو آر یو ریڈی ویٹ می آن وینس ٹی وی این گوڈ مورننگ ویٹ سبی میں آر یو ریڈی تو بس جس پرشیز بیک اور جوائن ویٹھا بیوٹی کریم یا لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویٹی موسیقی اوروہے بیوٹی کا سیگمیٹ تو ناظرین اور پیاری پیاری بیوٹی شنث ریڈی ہو جائیں کیونکہ آج آپ سیکھیں گے بہت lack esther آپ لوگوں کو برائیڈل میک آور سیکھنے کا تو یہ جو گوڈ مارننگ سبی میں یہ خوبصورت سیگمنٹ نہ صرف آپ برائیڈل میک آور دیکھیں گے بلکہ آپ سیکھیں گے اچھا ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کل کرونا کے بعد سیلونز آن ہو گئے تو پلیز ایس او پیس کا خیال رکھیں کیونکہ سم ٹائم اللہ نہ کرے آپ کا کلائنٹ کسی آپ کی جو ورکر ہے اس کو ایلرگی ہے یا چھنکے لگی ہوئیں اور اس نے اش کیا اور اس کے بعد آپ کے کلائنٹ کے اوپر ایسا کچھ ہو گیا تو خدا نخازہ آپ کا کلائنٹ خراب ہو سکتا ہے میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ دو تین بار ایسی کم پلین آئی اور میں چاہتا ہوں میری بہنوں کو کوئی نقصان نہ ہو ان کا ابھی جا کے بزنس آن ہوا ہے بہت پریشان تھی خدا کی قسم ان کو رینٹ نکالنا اتنا مشکل ہو رہا تھا یہ سارے سالونز کی بہنوں سے بات کر رہی ہوں اور میرے اس پروگرام کو گلائمر مت سمجھا کریں this is totally empowering moments empowering person اور motivate and skills کو develop کرنے کیلئے یہ segment کیا جاتا ہے با خدا اب یہ مت سمجھیں کہ میں یہاں پہ دھولنے بٹھا رہی ہوں یہ مجھے دو تین لوگوں نے کہا تو میں نے کہا آپ نے میرا صرف تصویر میں profile دیکھا ہے گفتگوں میں دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کسی کے دو پیسے چل رہے ہیں اس سے ٹھیک ہے نا چلے جی ہم چلتے ہیں اپنے بیوٹی سیگمنٹ اور بہت ہی سینئر بہت ہی سینئر پرسن لیکن اس میں ایج رپریزنٹ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں بہت سینئر پتہ نہیں کہ انہیں بیس بچے سال سے کر رہی ہیں لیکن وہ بہت پیارا کام کرتے ہیں بہت ہی پیارا ان کا پریزنٹیشن ہے لیکن بہت سینئر ہے آج وہ جسٹ پور گیسٹ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے دکھانا ہے اپنے شتکے شتکے اور کام اور آپ سے شیئر بھی کرنا ہے لیکن آج میں نے کہا آپ صرف گفتگو کے لیے پلیز آئیں اس نے آپ کو خبر راکر ویرزا اسلام علیکم اسلام علیکم سیبی کیسے ہی آپ بیوڈ ہے الحمدللہ so far so good thank you so much آج بجے بہت اچھا لگا آپ ہائیں یہ ہے thank you for having me اور مرزا سالون کے نام سے یہ رن کر رہے ہیں 16 سال سے بڑی بات ہے جی جی ایسا ہے بالکل ایسی اور ابھی میگے بھی چاہن گے لیکن اس کے بعد آپ کی ایک پریزنٹیشن ہونی چاہیے نیکسٹ انشاءاللہ اچھا جی ایک خوبصورت سے ایک اور بھی بیوٹیشن بیٹے میں اور وہ آپ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے جب آپ کو اچانک سرپرائزنگ دیکھا مجھے زیادہ پراؤڈ فیل ہوا تھا دونوں ایک دام شوکن ہو گئے کیونکہ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں آئیں گے تو اب جب ہم بات کریں گے کیونکہ ہم سینئر کی بات کرتے ہیں ان کو بھی پانچ سال ہو گئے لیکن وہ اپنے آپ میں ان کو جیونئر کہہ رہی ہوں لیکن کام ان کا جیونئر نہیں ہے سینئر کام لگتا ہے مجھے اب آپ دیکھ کے بتائے گا یہاں پر شہروز موجود ہیں اور خوبصورت سے چھوٹا سنام شہری اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہو اور میں ٹھیک ہوں بہت ساپ کو دیکھ کے اور یہاں نے جو مجھے آج میک آور کیا وہ شہری نے کیا ہے اور شہری کا زبردست شہری کے نام سے سالون ہے اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں اور میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کے پریزنٹیشن جو ان کے برابر میں بلائٹ بیٹھی ہے تو شہراز بھائی تھوڑا سا شہزاد بھائی ان کو تھوڑا سا میں چاہوں گی شہروز ذرا بریف کیجے گا کسی بھائی تھوڑا سا گشتر ہے گوڑن جوڑن جولری گوڑن ار سٹائل، گوڑن میک آور ببیریف کیجیے یہ ایک گلیمر لک بہت سا لوگوں کو چاہیی ہوتا ہوگا تو بہت سا لوگوں کو چاہیی ہوتا ہے مطلب ہے وہ ہیوی بھی ہیوی بھیئی ہیار سٹائل ہم نے ہیوی رکھا اور بریدل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک گولڈ عائز ہے اور رید لپسٹک ہے آپ کو بتا ہے کوئی ایک 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 محس Shane ادھا اے دوران اب یہ ساتھ اپنےاس ایسا یہ ساتھ اجان باست ، کہ کوئی کہ شادی بخت دوران ساتھ اگر آپ کو اس پھوکس کرتے ہیں ع secretary شرار شکر کہana کیا حال is از اے زیو بیر تون روئیر ہے اس پھوچھے بڑرت اس پر موگر موگر نہیں محرون مہارانیو لکھا ہے اس کے لئے میں نے سایٹ کیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور رانی ہار بھی نیزی مغل مغل کے لئے مغل کے دور میں غرارہ بھی بینہ و درسنگ جیوری بلکل 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 شایروز کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور مطلب بلکل بلکل بپر پیولگ جیوری فیملی نے فیلی تکتے ہیں مطلب بلکل 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 کو مطلب بلکل بلکل طرف مقالب علیہ و قائد کر رہے ہیں جیوریو شکتا ہے جیوریو شکتا ہے سکتا ہے تمہائے کے ماما کیا ہے کیا کیا ہے؟ مطلب آپ کی میک آپ آٹھی تھی ہے آپ کو اس کا نملہ کی طرف میں ۔ شبانہ جی شبانہ جی آپ کا جو بیٹا ہے بہتی کی طرف بیٹیو ہے اور آپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور سب سے اچھی بات ہے دیکھیں جب بچے آپ جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے اگر اس کو اسی فیلڈ میں جانے دیں یہ بہت اچھی بات ہے نہ کہ اپنی زبردستی تھوپ دیں کہ جی نہیں نی اپ یہ نہیں آپ دکٹر بن جائیں تو یہ اپنے باستہ کیا کیا نہیں ہے اور نے اپنے کیوں کو یہ نہیں کر اکمالا انشاءاللہ میری ت kannstہ کیا مجھے تعریب شیار اپنے کے شمال sample بوجی اکی ورن میں ایک میکبت منōiens جب quieres لیکن کئی اپنے بار میں اپنی فنت میں فنت میں میکبت منDS ایجا میں کوئی اور بلک بار بار سکیں جیسا ہی پترین اچ Senior اگر میں شکل دوتا مارنگے کے لئے میں مجھے چاہے ہوتا ہے بہت کام کیا ہے اہرے میں بودے میں کام کیا ہے تو آج وہ بھی رکھتے ہی میں سب سے فروق بھائی کیا کیا سب سے پہلے وقت میں تو سمجھے ہیں وہ چھوٹا سا نادانسا تھا فاروق بھائی نے سکایا پیچھے سے پریشار کیا کہ نہیں جے تم کر سکتے انہوں نے مجھے الہمدللہ کی جتنی تاریف کیا کہ بہت چی بات ہی جو مجھے نہیں پتتا تو مجھے سکھایا کہ ہاں نہیں یہ بھی ہے یہ ہم نہیں کرتا یہ ہے تو ہر چیز کلیرلی بتائی اور آج اس مقام پہ مجھے کیا باعتا ہے مجھے اس کے بولنے سے جو ایکسائیٹمنٹ لگ رہی ہے اس کی آنکھیں بول رہی ہیں اس کا لفظ بول رہی ہے اس کا ہاتھ یہ یہ تیچر استاد کی عزت کہتے ہیں جب سیکھا ہے تو کچھ لوگ نہیں یاد رکھتے تو یہ بچہ بڑا فیل کر رہا ہے کہ آج وہ بیٹے میں موجود اور ان کو سکھانے والا استاد موجود ہے کریٹیوٹی ان کی پریزنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے جو ان کا مینے ڈیمو آپ نے جب دیکھ رہے ہیں بندہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو سکھائے بھی تو تو شیرہوز آر یو ریڈی تو ہم چاہے ہم فاروق سے بات کریں آپ اپنے جو اپنے سٹیج پر چلے جائیں جو آپ کا سٹیج اپنے سجا ہے ایک اور موڈرین کی ریڈی ہے تو ہم فاروق سے بات کرتے ہیں فاروق ان کی گفتو کو سن رہے ہیں کہ تفیر ہوتا ہے کوئی اپنے سٹیج کے لیے بلکل بلکل ہے کہ اتنا you know proud moment ہوتا ہے ایک تیچر کے لیے کہ آپ نے جس انٹینشن سے کام کیا تھا جو آپ کی سنسیریٹی ہے وہ ایک تو نظر آرہی ہے اس قولیٹی ورک میں جہاں تک سٹیجنس پہنچتے ہیں اور اس کے لیے کہ جو آپ کی ساری محنت ہے وہ پھر پتا چل جاتی ہے کہ یہاں وصول ہو جاتی ہے اچھا ایک بات بتا ہوں آپ کو مجیے تو ہی شیروز ہیں لیکن میں نے بہت سارے جب از انیوینت میں مولا کاتو ہی تھی یاد ہے جی 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 یقین کریں بہت میں نام نہیں لینا جاتی ہے ان سینر لوگوں کا کیونک وہ ایسا تیچر بھی کام کرے بہت سارے ایسا سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں لیکن وہ فیسٹ آپ کے ساتھ بہت اچھا میں نے دیکھا ہونکا انٹرکشن ہے پیار سے محبت سے تو وہ آج کل وہ سٹیج پہ دیمونسٹریٹ کروا رہے ہوتے ہیں بلکل تو بہت سارے سٹوڈنٹ آپ کے ہاتھوں سے گزرے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور میریے یوں اس بی ناو 16 years اتنا عرصہ کام کرنے کے بات یہی لگا کہ یہی لگا کہ یا پھر ایک لیول تک پہنچ جانا یا ایک نام بنا لینا آرٹ یہ بہت یہ ناشرل ہوتا ہے خدا داد صلاحیہ جسے آپ کیا کہتے ہیں اور مجھے اس لگتا ہے کہ یہ توف اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پہ رسپونسیبلیٹی ہے اس کو آگے پہوارڈ کرنے کے لئے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ اپرشیشن ہو چاہے آپ کا آرٹ ہو چاہے وہ کسی قسم کی بھی صلاحیہ تو آپ آپس میں اپنے بھی دالتے ہیں اور وہ ایک تو وہ ستکے جا رہی ہوجاتا ہے اور ایک اٹھانی ہے کہ آپ کو درجہ مل جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے بات کی میں نے سنا کہا کہ ماباب کے برابر درجہ آپ کو اس کا چاہیے اور اگر آپ نے truly اور اپنے اللہیلیلٹی کے ساتھ کام کیا ہے اپنی دیڈکیشن کے ساتھ سطیڈنٹس تو وہ پی آف کرتا ہے لوگ عزت دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو سکھا نہیں پاہوں کچھ لوگ کمپیر ٹو منی اچھا یہ اتنے دی رہے ہیں تو اس کو ایسا لوگ بھی میں نے دکھئے ہیں سیمی یہاں ہے کہ یہاں نہیں ہے کہ ہر رشتے میں آج کل منافقت نہیں ہے اور اسٹریس اتنا ہے نگیٹیوٹی اتنا ہے اور لوگ بغتتے بھی ہیں مکافاتے عمل ہوتا ہے اور وہ مانتے نہیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی برائی ہیں اس وقت ہم نے خود زیادہ رشتے ہیں ہم نے خود زیادہ رشتے ہوگا تبھی کبھی ایسا ہی مجھے بدنام کر دیتے ہیں خود زیادہ رشتے ہیں اور مجھے میرے بدنامی میرے لیوین وہ تو بہت چل ہوتا 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 کہتا ہے کہ سب کچھ خود کر رہے ہیں سب سمال لیا سب سمال لیا ہے ہم لوگوں کی آپس میں ایک جلی سی فکٹر شیطان تھوڑی گیا تھا کہ جلی سی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے کپڑے زیادہ اچھے ہوں کسی کے گھر زیادہ اچھا ہوں لیکن اس گفتگو میں پڑھیں گے لوگ جی شروع ہوگئی ہاں لیکن ہے بیوٹی کی بات کی جائے اور شہروز بھی انہوں نے چاہوں کہ شہروز کی طرف چلیں ان کا کلوز اپ ہو اور وہ مجھے ذرا بیسک بتائیں کہ انہوں نے بیس جو ہے وہ کیا لگائی ہے تاکہ کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے شہروز بھی بریف کر دیجئے اس کے بعد کنٹینیو کیجئے سب سے پہلے کیا 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 تھا سب سے پہلے میں نے پرائمر لگائے میں آپ کو پرائمر دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ان کے پرائمر اس پرائمر اور ملوم دا ہے نیوچے پہلے 간ہ اس پی chuyد میں جانے ہیں کوئی شکر میں ہی انگیں چاہوں پہلے جانے ہیں تو وہ مکس ہو گیا ٹھیک ہے وہ کیا اس کے بعد اپنا لوس پورٹ اور میں نے فانڈیشن بیس بنایا ہے کوئی ہیوی بیس نہیں کوئی ککی کوئی پینکک کوئی پانی والا گھول گھال کے نہیں لگا بلکل سیمیلر بیس لگایا ہے وہی اپنا نیچرل بیس آپ کلوز اپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو گلو دکھے گا اچھا ابھی اس کی اپنے کنٹروننگ بھی کی جی میں نے اس کی کنٹرون بھی کیا اس کا فیس وہ زیادہ پتلا ہے چیز ہی چیزwww آپ نے یہ کنی شوoi دیکھ رہے ہیں تو میں نے ار Tagen کے شوق Aaronomo Прنجان Kickstarter اس کے بعد اپنے کنٹر والا گھرے تو میں نے کر لیا لیکن آئی میک اپنے کنٹرل سکھا ارئی تو cousin isенко ایک اپنے کن momentsحبہ ہے سیش کے لئے کہ چھارو growz کی بات کتنی زبردست ہے اس کے بعد ا نے ای میکور سکھاتے نہیں ہیں اور یہ یقیiyا مسسرک ہے کیونکہ پورے چہرے کے فیچر کو ایک آنکھیں جو ہیں انہینس کرتے ہیں ایسا ہی ہے جب ہم ستارڈ لیں گے تو بتائیے گا پھر ہم فاروق بتائیں آپ بھی ساتھ ساتھ کچھ بتائیں اس کے بارے میں کی واقعی میں مجھے تو دیکھیں گے اتنا پراؤڈ فیل رہا ہے تو بیری ہونیس کے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں مجھے تو کچھ بتانے کی نید ہی نہیں ہے ایم جس انجوئنگ بوچھنگ دل اچھا جی آئی میکوور میں اکسر لوگ کیا سمجھتے کی پہلے کیا چیز ہوتی جو سب سے پہلے آپ اسے مینشن کریں سیبی ٹو بیری ہونیس آج کلنا لوگ بہت زیادہ عویرد ہو گئے ہیں انسٹاگرام انسٹاگرام یہ سارے جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں تیوٹوریلز آتے ہیں آپ نے ہر کسی کو پتا چلیا جب کچھ لوگ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں آپ نے پرائمر کیا لگایا ہے آپ نے اپنے اپنے پرائمر کیا لگایا ہے آپ نے اپنے پرائمر کیا لگایا ہے یہ کوئی میک میکپ کس طرح کا ہے کچھ عرسے پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا لوگ کو نہیں پتا ہوتا تھا کس ہوتا تھا بس ہوتا تھا دارک کورنر بنا دیا آپ نے تردشنل لگی گا یہاں لائیٹر شید لگے گا اور یہاں درکر لگے گا اور درک لپسٹک ہے کہ درس ایر صوف لپسٹک اب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کٹ کریس کیا ہوتا ہے وینگ لینر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور شمری کیا ہوتا ہے سب کو بہت زیادہ ہوتا ہے سب کو بہت زیادہ ہوتا ہے سب کو سب چیزیں مالوم ہے اب لائن بیٹھ کر بتا تھا مجھے اس طرح کا لک چاہیے گوگل سے ایک پکچر لے کر آئیں گے اور وہ پھر سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ دیکھے اس میں لائٹس ہے اس میں ایڈیٹن ہے اس میں موڈل فرک ہے اس کے فیچرز فرک ہے تو تو ایڈیوکیٹ بھی کنا پڑتا ہے اب سے پہلے کانسللگ بہت نیدید ہے لیکن مجھے مادوری بنا دیں بلکل بلکل سایڈی میں جو تیار ہوئی تھی بیٹی کی شادی میں تو وہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کہ میں ایسی نہیں لگ رہی جو میں اپنی شادی پر لگ رہی تھی بلکل لگتا ہے آپ کو ایسی نہیں لگ سکتی تو حقیقت میں بہت اور زروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہتی لیکن ہے کہ جانسو کانسلنگ کے دینے ہیں بلکل بہتہ ایڈیو جو کرنا بہت شیئیے مطلب ہے کوئی دارک ایس پسند کرتا ہے صوف لپس چاہتے ہیں مجھے شمری پسند ہے آپ کے ہاتھ میں حضر احضر لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو امیزنگ لگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہاں پنچ پڑی مین آنکھ بنا دی تم نے میری آنکھیں تو کالی لگنے سے نیر دال دیا کسی میں اگر کسی کو اپنی چوائز ہے آپ کو اس کی چوائز پکڑنی بہت ضروری ہے ان کا رائد بی بلا دیا ہے ان کا سب سے بڑا دن ہے ان کا سب سے بڑا دن ہے جو نو دن شوڑ لکے پر حسن یکی کہ پرو کہیں گے کہ کم کم ہمیں ایک کلائنٹ کو مطمئن کرنا کہ یہ سب سے پہلے سمجھنا بہت ہے شہرونز جی جی سب سے پہلے کیا لگایا پتہ چل جائے میں نے نازلین کو کیونکہ میری بیٹیشن ہے ناراس ہو جائیں گی چلیں جی سب سے پہلے میں نے ایک ایک دیپت میں کیا ان کو کنٹور کے ایک شیپ دیا ٹکے اس کے بعد میں نے مسترد اور براؤن کرر کا مکس کر کے ایک شیڈ بنایا ٹکے میں ایک سموکی آئیس کر رہا ہوں ٹکے سموکی آئیس کر رہا ہوں ہماریٹی بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں نے بلیک لے اور لائنر کے لئے وہ سوف سمیلر رہا ہوں ٹکے آپ کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں آپ کا کامرا بھی فکس ہے اور ساتھ سر دیکھیں یہ ایک آرٹ ہے فاروگ یہ کہیں کہ یقین کریں اگر کسی کے بس وقت اگر وہ پرفیکٹ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے ان کی بات بھی کیونکہ سینئر ہے اب یہ بتائیں گے میری یہ بات کتنی صحیح ہے فرقی جائے کسی سے گایڈ لیند بہت ضروری یہ کہ ایک سینئر مہینہ سینئر ہے آپ نے ایک سالون دیا کسی کے لئے جانرے زیادہ آپ کا نام آپ کا بیٹ بھی اپنی جاتی ہے پھر چھاپ پر جاتی ہے بلکل نیم حکیم خطر ہے بلکل آپ نے بخورت بریند بریند بہت طرح واقعی نیم ہمارا کیا ہے تو ہوت میں اس کے بعد پورا چہرہ ہی جزیزی لیا ہے ہم نے ایسا بھی دیکھا میں ایک عدیہ آمدان پاکستان کا سلوان ہے ساں ساں پیدا فیشل میں فیشل کیا ہے اس ساں سے فرح ماں صافت ہے وہ نے کرویا اور کسی نے منیٹر نہیں کیا وہ پوری کھال اتر گئی اندر سے گوشت دکھ رہا تا اور پھر نے اس کی ویڈن تھی پھر پھر سیٹمین میں گیا لیکن ایسا ہی بدولن بنی آپ ہی سوچے تو یہ لوگ ٹروماتائزد ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہوتا ہے زندگی میں ایک بار ہوتا ہے تو بہت بڑی زیمداری ہوتا ہے بیوٹیشن مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ کسی کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن میں اس کا پارٹ آپ ادا کر رہے ہیں یہ تو چلے ہم ہم بھی تو اتنے بیوٹی کانشیس ہو گئے اور ابھی تو ایک اور چیزیں آگئے ہیں بوٹکس اور انجکشن اور وائٹنگ یہ وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا تو یہ کیا ہے ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری سکن کو یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ نہیں کیونکہ جب آپ کچھ انجکشن کر رہے ہیں دیکھیں ایک کیمیکل آپ کے اندر جا رہے ہیں تو کمس کم آپ اپنے بارے میں نولیج تو رکھیں خدا کے لیے میں حد جور کے بعد خدا کہنا چاہ رہے ہوں کتنے جذباتی نہ ہوں کہ فیرنیس کی جانے بیتنا آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں معلوم یا آپ کی سکن اگر ٹھیک ہے سکن اگر ٹھیک ہے آپ کچھ انٹیک اچھا کریں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے کیمیکل آپ کے اندر جا رہے ہیں آپ سوچیں انجکشن لگنا کتنا مشکل انجکشن سوچ کے میں ہم نظرہ زکام کے لیے بھی لگا دیں سو بار سوچتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو انجکشن اس کے ایک کرونا سے لگ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں برداشت کر رہے ہیں اور وہ جن کے ابھی پی لو ہو رہے ہیں یا کچھ شوگر ہے یا کسی کو جو کیا آپ کا ساتھ ایفیکٹ ہے اگر آپ کو آپ کو اپنی اینگشن لگا یا کچھ سکتے ہیں جس نے بہت بڑی فیس لے نہیں ہے کون پر کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو اپنی پروجک رہے ہیں وہ جانب آپ کو اپنے پروجک بیشتگی کراری کرتا ہے اگر ایف نہیں ہے اس جانب آپ کو اپنی ایفرازہ اونیگ کی اب تو اپنی پروجک کی برایی کرتا ہے اکر ایفرازہ کچھ جب ہے آپ کو کچھ نکھ رہے ہیں جیس کی طرح ہے میں صرف فروق جارک جارکتا ہوں Vارہ بارد بڑا ارٹسٹ ہے ہوں نے کہا کہا کہ نام نہیں لینا جا رہی اور ہمانے بہت سینئرہ رہا ہوں ہمانے کے سنیاں رہی ، ان کی تبین کی بڑا سنیاں انگیر رہی سکن ہے اور جب سب نے دیکھا بھی وہ بات اور انگیر رہ رہا وہ ہے جب وہ اپنی سوچ ہے ہاں سوچے آپ کو سوچیں کہ یہ کچھ ہائیں چیز دریہ سہا جو اپنے یا گوھرے ہیں اور ایک چیز اور ساری تو کٹیو آف کہ لوگ ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہم نے بڑا دیکھا تھا وہ ایک فارمولے کا بڑا بہت زیادہ کتنی چیزیں ہیں اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے سکار ہوگی تو لوگوں کی بہت زیادہ اور آپ کی سکن سے داریکٹ بلڈ سٹریم ہیں شامل ہوتی ہوں چیزیں آپ کی سوچیں کہ آپ کے کٹنی لیور پر بھی افیکٹ کرے گی لوگوں نے نہیں سوچتے اور اسکن کے لیئرز گھلتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کے پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے آپ کو جھائیاں پڑتی ہیں اور کبھی کبھی سکن کینسرز بھی ہو جاتے ہیں اچھا میں ایک بات کہوں کہ جو برانڈ ہوتے ہیں جو بھی برینڈ سے ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہوتے افکورس وہ پورے پاکستان میں آرہے ہیں اپنے آپ کے سکن کی ٹون یا آپ کے ٹائمنگ کیا یا آپ نے مکسنگ کیا کیا یہ تمام چیزیں آپ کو اویڈ جب کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی کریم مجھے سوٹ کری ہے اس ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں وہ آپ کو بھی آپ کی ٹون کے مطابق دے دے گا برانڈ غلط نہیں ہوتا کیونکہ پورے ورلڈ میں چیز چل رہی ہے اس کو اتھینٹک اپروول ملی ہے تو وہ کچھ ہے لیکن ہم اس کا یوز کیسے کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں یہ دانا بہت ضروری ہے ہم مہا سمجھیں کہ آپ کو سوٹ کر کے آپ کو سوٹ کر دے گا آپ کو سوٹ کر دے گا آپ کو سوٹ کر دے گا یہ اپنے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے بہت اچھا پوائنٹ کے لیے اس کی طرح توجہ دلائی کہ ہم لوگوں کسی دکٹر کے پرسکرپشن کے اور ان سے ڈیل کیے بغیر آپ کسی بھی باری کا خود علاج نہیں کریں چھوٹی موٹی سردار پھر بھی چل جائیں لیکن ہو سکتا ہے میرے نیور میں بچی رہتی تھی ہمارے سامنے کی چھوٹی سی بچی اور اس کو سردار ترہتا تھا وہ خالی سردار کی دوائی کھاتی تھی اور آخر میں ہی ہوا کہ ان کو کوئی کلوڈ تھا اور برین ہمریج اس کی دیت ہو گئی تو آپ کی دیکھیں نا کہ پروپر کنسلٹیشن ضروری ہے اپنی بیماری کا جو آپ پروپر دکھائی ہے یا جو بھی بیوٹی سے ریلیٹیڈ بھی کوئی چیز ہے آپ کو کنسلٹیشن جو بیٹھے ہیں اس فیلد کے آپ کو پروپر پروفیشنل آپ کو ان سے دیل کرنا بہت ضروری ہے سلف میڈکیشن اور سلف اسسمنٹ نہ کریں جس فیلد کے ہیں آپ ہی کھائیں اچھا جی شہر اس کھاں تک پہنچا دیکھ اب ہمارے اصال میں دورشن زرہ سا ہوتا ہے ہماری چیز دیکھنا پڑتا ہے اسی لئے بیس لگانی پڑتا ہے ورنہ یہ بہت لانگ ٹائم ہو جاتا ہے پھر اس میں کسی بھی برائیٹ کو اتنی جدی کرنا بہت مشکہ اچھا I would like to mention Sherry نے بہت کچھ بنایا Sherry amazing مجھے معنیاشات هاCI سیبی ہمارے موچول فریند I would like to mention her name Seema صدید کی اگر آپ اگر قائنیے سیما جی آپ اوالیے نا آؤٹو possibility ورن کے موقش趾 لگم اور اچھا اس پہدائی ہمارے ملکات لیکن ہم on and off لیکن بات نہیں ہم ہم انترکت کریں انشاءاللہ آپ کو جونوں کو جوائن کروں گی لیکن اس لئے آپ نے دیورستر کرنا ہے بالکل بالکل لوگوں کو سکھایا ہے یہ میرا دن ہے اور بات مجھے ان کا تھانکس بھی کرنا تھا ایک تو وینس چینل کا دوسرا یہ کہ سیما کا آپ کا آرش بھائی کا کہ آپ لوگوں نے invite کیا اور اتنی amazing جگہ پر to be very honest set دیکھتے میری good morning ہو گئی اتنا اچھا ambiance اتنا اچھا ایڈموسفیر اور اتنا ہی پیارے پیارے لوگ میری تو سیماینا میں good morning ہوئی آج نای آپ کو مینے اسی لئے good morning site پر بٹھا لے نای نای اچھی بات ہے یہی تو آپ کی best wishes ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور میں اکیلی کچھ نہیں ہوں آپ سب کی محبتیں اور آپ سب میرے گلدست ہیں بہت سارے پول میں نے کلیکت کریا اور میں چاہتا ہی اس گلدستے کی میک ہمیشہ ہی چلتی رہا اور لوگ اس خوشبو سے مہکتے رہے اچھا جی شہروز آپ کہاں گم ہو گئے اپنے بکس میں کچھ ڈھون رہے ہیں اچھا جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی فروک کہ جب ہم نئے آنے والے جو ہیں بیوٹی ایکسپرد ہیں ابھی جیسے ماشاءاللہ شہروز ہے کام کر رہے ہیں تو آگے آتے بھی کتنی پوبلمز اس کو بھی ہوئی ہیں ان کی اگر خاص طور پر بات کریں تو سب سے بڑی اس کے ساتھ بلیسنگ یہ رہی کہ ان کی مدر بہت سپورٹیو جو تو بی ویری ہونیست میرے ساتھی مسئلے بہت رہے میرا پورا ہاندان جو کیشن دے پارٹمنٹ میں ہے اور یہاں کے بڑی بڑی colgجز اور اسکول کے پرسپلز ہیں ایس کس کو اس کو ویری کھنی 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 ایس کھنی اہاں بلک 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 دونسے 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 میں دونسے 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 ایساکٹلی ایس کھنے ہم نے اس بوزو پر بات ہی نہیں کرنا کہ ہم تو بیوٹی کی بات کرنی ہے اور ہم نے بات کرنی ہے ہمیں آپ سے کو دیتے ہیں تو انسپائر ہوں کاش میں یقین کرے میں کچھ آپ سے بھی سیکھ سکتی کیونکہ میں بیوٹیشن نہیں ہوں ایک چلی نہیں سابی بات یہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس جہاں وہ بھی انسیکیور ہوتے ہیں اگر آپ کسی فیلڈ میں جیسے اس فیملی میں کوئی نہیں ہے تو لوگ دڑتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہمارے بچے نے کامیاب ہونا ہے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے آپ کسی کی محتاج ہے وہ انیشیل سٹیج پر تو شہری کی فیملی بھی تھوڑی سے انسیکیورٹی لیکن ان کی مادر نے ریالائز کیا اور میرا میسیج بھی تمام ماں کے لیے اور فیملیز کے لیے امو من آدمی تھوڑا انسیکیور ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ ہے کہ سپورٹ کریں اور کسی بھی فیلڈ میں بچے جانے سے اس پر تھوپے نہیں تو پر تھوپے نہیں پھول انسان سب خوبصورتی یہ سب فنکاری ہی ہے کسی سے کوئی پوچھے کامل کتنے کیچا میں کیوں لگتا ہے بس دیکھیں کیا اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کیا آپ مجھے بتائیں کوئیلہ کی کام سے ہیرا نکلتا ہے آپ خود سوچیں کہ کامل اگر اتنا حسین پھول ہے وہ وہ اتنا بڑا وائٹ اتنا حسین وہ بندہ دیکھ کے لیکن اس لگتا کہ گلاب کتنا خوشبودار ہے کانٹوں کے ساتھ لگتا ہے اللہ پاک اگر کچھ آپ کو میں کہتا ہوں ایکسرا اگر کتنے لوگوں کو ایسے دیکھے جو بول نہیں سکتے وہ آئیں گی وہ لیڈی بہت ایکسپورد ہے مس نے کہا ہے وہ بول نہیں سکتے لیکن اٹھارہ سال بیوٹیشن ہے انسٹرکٹر ہے تیچر ہے تو خود سوچیں اللہ پاک ان کو ایکسرا صلاحیت دیتے یہ ہم تم جو ایک دوسرے کو تھوڑا سا سمجھتے کہ شاید نوٹ کپابل شاید کو سپورٹ کرنا چاہیے اور فیملی سپرند بہت مینے رکھتے ہیں آپ کے ہرڈلز آسان ہو جاتے ہیں بسی کے لیے ہر کام مشکل میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو آپ لوگوں نے ذیمہ داری اٹھائیا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہاں کہاں سے جو بات دیکھیں اپریسیشن جہاں بنتی ہو کردیت دینا چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ جو جن کو لوگ نہیں جانتے لیکن وہی بات ہے کہ کوئی لے کی کان میں ہیرا نکلتا ہے اور ہیرے کی پرک جہاری کوئی ہوتی ہے تو آپ لوگ وہ ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ جہاں پرکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو لائم لائٹ میں لانا ان کے بہترین آرٹس بھی جو ہیں وہ گلیوں میں ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ان کو لائم لائٹ میں لانا ان کے لیے بہت اچھا اور to be very honest لوگوں کا inspiration ملتی ہے کہ جو دیکھتے ہیں ہو سکتا گھر میں بیٹھی بھی ایک خارک لڑکی ہو سکتا ایک ڈپریس لڑکی جو جو گھر میں کچھ بھی نہیں کرتی ہو اس کو دیکھیں انسپریشن ملے کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں میں بھی ایسے کر سکتی ہوں اگر آپ ٹیلنٹی ڈیزرونگ ہیں تو یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کبھی بھی کام کو دنیا تک شیئر نہیں کر سکتی بناتی ہیں ڈرس ڈیزائنر ہیں آن لائن بزنس کرتی ہیں ایک اچھی اچھا کام کرتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ اور لوگ ان سے سیکھ سکیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ بہترین بیوٹی ایکسپرڈ ہیں ہیر ایکسپرڈ ہیں تو ضرور آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں اسٹیج پر آ سکتی ہیں اور یہ اسٹیج آپ ہی لوگوں کا نمبر آپ دیکھیں سکرین پر بھی چل رہا ہے اسٹیج پر آ سکتی ہے اسٹیج پر آ سکتی ہے سکتی ہے اسٹیج پر آ سکتی ہے فچس باشی دور کافی اسٹیج پر آ سکتی ہے اسٹیج پر آ سکتی ہے تو اسٹیج پر آ سکتی ہے جو چکر آ سکتی ہے یہ محبت ہے یہ محبت ہے بڑی بات ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میں نے سیکھا ہے لیکن وہ نے نے سیکھایا مجھے اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے کسی مقام پہنچاتے تو پر ان کا مقام مہین تک رہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ تربیت کی بھی بات ہوتی ہے ایم شور ان کے پیرنٹسوں کی بہت اچھی تربیت ہے ایک دن ہوگا شروز اتنے سارے سٹوڈنٹ ہو اب ہی سکھا رہے مجھے معلوم ہے اور بہت جلد اچھا ایک بات اور کہنا چاہوں گی ہماری جس طرح ایک میری بیوٹی اورگنائزیشن ایم خود بیوٹیشن نہیں ہوں لیکن وہ کسی نے کہا کہا تا اسطاعات بھی ایسا یوت کا پرگیم تو رہے ہیں کچھ لوگ کنگ ہوتے ہیں کچھ میکر ہوتے ہیں کچھ میکر ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ کو تو نہیں کہوں گی کیونکہ میرے بھی ایک فاؤنڈر ہیں ارشد علی اور ان کا ایک پلیٹ فارم ہے پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری تو اس میں تمام جو ایک بڑے بڑی پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری فاؤنڈر ارشد علی وہ تمام ان بیوٹیشن کو جو ہیڈن ٹالنٹ ہے با خدا ان کو اسٹیج پر پرفومنس کا موقع دیتے ہیں اور پھر ایک بڑا سجاتے ہیں جیسے بولتے ہیں سسٹم یا ایک اورگنائز کرتے ہیں ورک شاپ جس میں بہت ساری لڑکیاں کم جو اتنے بڑے بڑے کورسز افورد نہیں کر سکتی تو وہ کلاس اورگنائز کرتے ہیں اور بہت ساری لڑکیاں اس سے پیٹ فارم سے سیکھ کے جاتے ہیں یقین کریں وہ جتنی پیمنٹ دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ سیکھ کے جاتے ہیں کوئی کہ اگر میں ایک اچھے جیسے آپ ایک انسٹرکٹر ہو یہ ایک بڑے بڑے انسٹرکٹر ہیں وہ ان کی رینج سے دور ہیں اگر وہ ایک کورس کا ایکسپنسیب لیتے ہیں انڈویجلی تو سکھانے کا ہوتا ہے تو وہ اس سٹیج پہ ان کو لاک اکھڑا کرتے ہیں تو وہ اپنا ہونا ہے ان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم بجٹ میں کچھ سیکھ لیا تو یہ پلیٹ فارم پی بی آئی ایک ایسا ادارہ ہیں جس نے ان خواتین کو جو ایک روم میں جن کا سالون ہے جو افورد نہیں کر سکتی یقین کریں بہترین کام کر رہے ہیں اور اوروں کو اس یعنی کورسز جو ہیں ٹیلنٹ کو آگے ٹرانسپر کر رہے ہیں تو میں اپیشیٹ کرتی ہوں اور آپ بھی پی بی آئی کا حصہ بینے اور شیہروز میں پوچھوں کہ پی بی آئی کا حصہ بننے سے بینیفٹ کیا ہوگا یہ بتائیں نمبر آگیا آپ کا مورننگ شو میں جی مورننگ شو میں نمبر آگیا دوسری بات ہے جسے ہم لوگ کو کوئی پریشر کرنے والا نہیں تھا اب یہ پلیٹ فارم بنا ہے پی بی آئی ہے تینکیو سو مچ انہوں نے مطلب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے تو میں ہمیں پریشر کرنا ہے ہمارے جیتے کتنے مalid Zac第二 پہ ہگرے ہیں تو یہ انہینس کر رہے ہیں ہم لوگ کو ہلک ہلکا پریشر کی نید ہوتے ہے بالکر حnad ہے ہمارے گروہ نے ہمیں بہت سارا ہوں دیا گواہ ہمیں مطلب یہ پی بی آئی کی طرف سے ہمیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے وہ سارے زندگی دوسروں کو یہی سمجھتے ہیں کچھ جیسے آپ نے ان کو سپورٹ کیا آپ آگے نہیں آسکتے ہیں ہم کہتے نہیں آتا مرشل اچھا کرو آسکتے ہیں اس سے یقین نہیں تھا کہ یہ مورننگ شو میں آ جائے گا کیونکہ سمٹایم ہوتا ہے کہ ہم اس سکرین تک نہیں جا سکتے لیکن یہ سکرین آپ لوگوں کے بہت قریب ہے اور اس کے چارجز نہیں ہے آپ پر آنے کے کوئی چارجز نہیں ہے آپ پر آنے کے بہت سکرین کے ساتھ کے گھر کرتے ہیں آپ نے آپ کے بے بالکرین کیا آپ کچھ چکم کے بہترین ہیں آپ کے ساتھ کیا جائے ہیں اس کو سکرین کیا ہے بہت بہترین ہے اچھا ہے ناں ہمیں بہترین ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے یا ایک امران ، یا ایدان ہے یہ شاید ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی پر جاتے ہیں ، وہ پیسے دے جاتے ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتا لیکن نیکے تو یہ پیسی ہے اور یہ صرف محبت اور عزت ہے کہ انہوں نے مجھے ہاں بلائیا یا نیو ٹیلنٹ کو پروموت کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ لوگوں کی صرف ہمیں کیا چاہیے ہیں بہت سارے god bless us بہت سارے بہت سارے بہت سارے دعائیں ہیں بہت سارے بہت سارے دعائیں ہیں اچھا جی کتنا رہے گے جمدہ زر جلدی کو ٹائمہ شور ہو گیا بس لپس ٹک لپس ٹک لگائیں بہت بہت رہے نیو ٹک سارے ہوں ہمارے سارے پہ رید پہ رید لبسٹک نہیں لگا ٹکی کیا ٹک نہیں ترینڈ جنگ ہوگیا رید پہ نیود زیادہ اج demek مجھے اس لگے کیون کہ میری آیز دارڈ سا مرے آئیز دارڈ سا ما را ہوں کیون کہ خطورنا بہت میری آیز دارڈ رہوں گا میری آیزم نی لته ہوں میری آیزم خطورنا بگک مطلب کیون کہ اص기 آپ میری آیزم خطورنا بگے شہزاد بھائی اجازت ہے کچھن سگمن میں جائے تو پھر اس کو آکے کنٹینو کرتے ہیں اجازت ہے لیتے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارنگ میں سبھی کے ساتھ موسیقی موسیقی جی دیکھا ہم نے سٹارڈ ہی ریم وک سے لیا کیسا لگا آپ کو شہیروز کا کام اور شہیروز نائس برائیٹ ماشاءاللہ زبردست آسم کام آؤٹسٹینڈنگ کام ہے تاریف جتنی بھی کر رہی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھنے والے بتا سکتے ہیں اور فیڈبیک اسمس ایسے ٹک ٹک آرہے کیونکہ کالز اگر ہم لینا شروع کریں گے تو آپ سے بات نہیں ہوگی کیسا لگا جا آپ کے ساتھ پلیٹ فرم کرنا مجھے نہیں بتا کہ اتنا مزی آتا ہے پلیٹ فرم میں اتنا مزی آتا ہے دیلی میرا فگرام مجھے لگتا ہے مجھے دیلی اس پلیٹ فرم پر آنا چاہیے اتنا مزی آرہا اچھا یعنی کہ آپ دل کرتا کہ روزانہ سب ہی کے ساتھ آنا چاہیے بھائی یہ تو ایسے پاسبل نہیں ہوگا لیکن میں یہ چاہوں گے کہ آپ کو ویک میں ون ٹائم ضرور یہا اس پر بلایا جائے اور آپ کام 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 breakthrough ماشالاللہ فاروک کیا کھانا چاہ رہے ماشالالہ دونوں برائیٹ بھی شہروز نے ایتنک تیرر امیزنگ اور شہری نے جتنا جتنا سیکھا ہے اسے زادہ مجھے کر کے دکھائیا ہے ایم امیشور بہت آگے جائیں گے بہت آیا جائیں گے ہمیری دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ تینکی فاروک آپ کا شکریہ بہت شکریہ تینکی فرم کامنٹس یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں امیزد آپ کا امیزنگ شو اتنے اچھے لوگ آپ کا پریزینتیشن، سیٹ، امبیانس، ٹیم، ٹیم، ٹیم ورک ہوتا ہے اور آپ کا ترزہ تکلوم سب کچھ بہت اچھا ہے بہت اچھی آپ کا شکریہ اتنی اچھی صبح کرنے کے لئے میری بھی اور ویورس کی بھی بہت خوبصورت اور ایک بھر مجھے ضرور جائیں گے جب سیما آجائے گے بلکل بلکل شہر روز آپ کا بہت شکریہ آپ کی موڈلز کا بھی ماشلائنوں نے آپ کو کوپریٹ کیا اپنا بہت خیال رکھی گا میری بہت ساری بلسنگ آپ کے ساتھ بہت ساری دوائیں جین آزین آپ لوگوں کو یہ بیوٹی سیگمنٹ کیسا لگا اور بس جانے کا ٹائم ہو گیا اور اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ